اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد عویس مرسد کرے ہوئے محمدی سا مجودے کرسب سے آج ہم پوچھیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسے کرسب ہمیں یہ بتائیں خواب کے اندر انسان سبزہ دیکھے تو اس کی کیا دبیر ہو سکتی ہے الحمدللہ وحتا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ محمد عصب اللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو باغ عطا کریں گے یا دو جنتیں عطا کریں گے جنت کا معنی ہوتا ہے باغ تو جنت ہے اور اسی سے لفظ ہے جنون اس کا معنی ہوتا ہے کہ پاغل یا دیوانہ اور اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جن اس کا معنی ہوتا ہے اسے چھپا ہوا اور اسی سے لفظ ہے جنت ایسی جگہ جو چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر نہیں کیا تو خواب کے اندر انسان سبزہ دیکھتے جو اس کی طبیع ہے کہ ایسا رستہ جو سلامتی والا چھپا ہوا ہے وہ اللہ اس کے لئے کھول دے گا تو اس کو ریل زندگی میں کیسے لائیں گے اس طرح لائے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل معاملے کے اندر رستہ دے گا خواب کے اندر انسان سبزہ دیکھتا ہے تو اس کی جو اہم اور خاص طبیع ہے وہ ہے دین ایک بہن ہے وہ خواب میں سبزہ دیکھتی ہے جبکہ اس کی بات پکی ہوئی ہے منگنی ہو گئی ہے یا بات پکی ہو گئی ہے سبزہ بڑا نظر آیا باغات نظر آئے تو اللہ اس کو دیندار شہر دے گا اسی طرح لٹکا ہے اس کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی بات بھی پکی نہیں ہوئی لیکن اس کو سبزہ نظر آتا ہے سٹڈی پوری ہو گئی تلیم پوری جوب ہو گئی ہے اب کیا ہے کہ دیندار بچی بہن اس کو لڑکی ملے یا اگر جوب نہیں ملی تو اللہ حلال کاروبار جوب دے گا اور اسی طرح خواب کے اندر سبزہ دیکھنا صاف ستھرہ عقیدہ لا دے گا خالص اور اس کے لئے ایک وظیفہ یہاں میں ڈسکس کر دو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو خالص عقیدہ دے تو وہ سونے سے پہلے ایک بار سورہ کافرون پڑھ کے سویا کریں اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس بندے کو شرک سے محفوظ کر لے گا اور اسی طرح جو شخص خواب کے اندر سبزہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پرہیزگار بنا دے وہ زیادہ گناہوں سے بچنے والا اور اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا سبزہ دیکھتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین کسی بھائی بین کو خواب آئے تو ڈسکرپشن میں کارس صاحب کا نمبر مینچن ہے رابطہ کیجئے اگر اپلائی ملے گی اگلے پرورگرم میں پھر آزر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے قد صدقت الرؤیا انا کذلك نجزی المحسنين بہت شکریہ